جی تو فائنلی میں آپ کی ملاقات اس شخصیت سے کروانا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان میں ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پر ایک وی ان دیا ہے اور پاکستان کو ایک نئی راہ دکھا دیا ہے ان کو اس راہ دکھانے میں کیا مشکلات پیش ہیں اور ان کو یہ خیال کیسے آیا ان سے بات کروں گا اگر میں ان کا مکمل تعارف کرو ہوں تو ان کی ڈگریز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ مجھے ابھی تک یاد ہی نہیں ہو سکی کل سے میں ٹرائی کر رہا تھا تو مختصر یہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر نئی مہدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے السلام علیکم وآلیکم السلام سر سب سے پہلی بات کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ ون نیشن ون کرو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ یہ ملک جب بنا جب بنا نہیں تھا اور قید عظم رحمت اللہ علیہ اور اللہ میں اقبال اس وقت دو قومی نظریہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان ایک قوم ہیں ہندو دوسری قوم ہیں اور اس کے لئے ٹکڑا ڈونڈ رہے تھے اور وہ ٹکڑا پاکستان کی صورت میں پیئر ہوا جس کو ہم نے پکڑ لیا لیکن ابھی جب میں دیکھتا ہوں باہر نکلتا ہوں دنیا میں پھرتا ہوں تو مجھے باقی لوگ قوم لگتے ہیں انڈین ہندو مسلمان ایک ہی قوم کی طرح ہوتے ہیں پاکستان میں دیکھتا ہوں تو یہ قوم نہیں ہے یہ حجوم ہے اور اس حجوم کی پیچھے وجہ کیا ہے کہ یہاں چار مختلف تعلیمی نظام رائے جائے اس تعلیمی نظام کچھ اولیول ہے کچھ مدرسہ ہے کچھ یہ ہے اس میں سوچوں کا فرق آتا ہے اور سوچوں کے فرق کی وجہ سے یہ ملک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور اس میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ جب بچے کا کریکلم ایک ہو کریکلم کا مطلب ہوتا ہے سکیلیٹن سکیلیٹن کو اردو میں وہ جو باڈی کے ہڈیاں ہوتی ہیں سکیلیٹن جب سکیلیٹن ایک طرح سے ہوگا تو ہر بچہ چھوٹی کلاس میں اسی طرح کی چیز پڑے گا جیسے پانچویں میں ہیں کہ بچے اس قابل ہو جائیں کہ مستطیل کا رقبہ معلوم کر سکے اب رقبہ میرے وزیرستان کے بچوں نے بھی معلوم کرنا ہے ہو سکتا ہے وہ سلیٹ پہ بیٹھ کے کسی زمین کے ٹکڑے کا رقبہ معلوم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بیکن ہاؤس میں ملٹی میڈیا پہ لگے ہو اور وہ کہے کہ یہ موبائل پہ پروٹیکٹر کتنا استعمال ہوتا ہے اس کا کتنا رقبہ ہوگا ہو سکتا ہے کسی سکول میں لوگ ٹیبل کا ہر لیکن مقصد ایک ہی ہوا جب یہ سارے بچے دوبارہ اکٹے ہوں گے تو رقبے کی جیسے ہی بات ہوگی ان سب کو سمجھ آئے گی کہ رقبہ ابھی تو حالات ایسے تھے آج سے پانچ چیس سال پہلے کہ ماں سکولوں میں جو چیز ساتھویں میں پڑھائی جاتی تھی دوسرا سکول اس کو سٹینڈرڈ کے نام پہ پانچویں میں پڑھاتا تھا تیسرا سکول اس کو سٹینڈرڈ کے نام پہ تیسری میں پڑھاتا تھا اور اس کا نقصان کیا ہوتا تھا اس کا نقصان وہی تھا جیسے گدے پہ آپ اونڈ کا بوجھ ڈالیں گے تو وہ کیسے سروائے کرے گا تو اس قوم کو لوگوں نے کریکلم کی بنیاد پہ تقسیم کیا ہوا تھا ہم نے اس کریکلم کو ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ کیسے لوگ کر رہے ہیں دنیا کیسے کر رہے ہیں ہم نے ساری دنیا وزٹ کی کیمرے سے پڑھا تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ لوگ قوم کیسے بناتے ہیں اس کے لیے جو ڈانچا ہے وہ سیم کرو جب ڈانچا سیم ہوگا تو قوم ایک ہو جائے گی سر آپ نے جب یہ آئیڈیا شیئر کیا پاکستانی حکومت سے تردید تو کسی نے نہیں کی ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا یہ ہم پچھلے بیس سال سے لگے ہوئے ہیں ہر بندے نے اس میں اپنا حصہ ڈالا کیونکہ اس میں تردید کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ تعلیمی نظام ہے آپ دیکھتے ہیں یہ دنیا میں کیسے چل رہا ہے میرے ہاں کیسے چل رہا ہے اگر میرے ہاں غلط چل رہا ہے جب آپ اس کے سامنے دنیا والی مثالیں سامنے رکھتے ہیں تو ہر بندہ ہر سیاسی لیڈر ہر سیکریٹری اسی ڈائریکشن میں چل پڑتا ہے ہماری کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ پارٹی و آٹی کسی کا کوئی تعلق نہیں ہر بندہ ہمارا ہے ہر بندہ پاکستانی ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دو ہر سیاسی اور ہر افسر کے پاس جب ہم یہ آئیڈیا لے کے گئے میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ ہمارے لوگ جو سیاستدانوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں وہ زیادہ درد رکھتے ہیں جب ان کو ہم نے سمجھایا انہوں نے مان لیا ہر بندے مان لیا ہمارے سامنے پچھلے بیس سالوں میں کسی حکومت نے کسی ادارے نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اب یہ یکسہ نظام تعلیم ہوگا سٹوڈنٹس کے لیے زیادہ پریشانی ہے یا اسادزہ کے لیے جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے پریشانی کسی کے لیے نہیں ہے بس صرف یہ اپنے پرانے نظام میں پسے ہوئے اسے نکلنے کے لیے یہاں کی پریشانی ہے کہ وہ ایک فکس مائنسیٹ بنا ہوا ہے یہ جب چینج ہوگے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ آسانی کی طرف ہم لے جا رہے ہیں ہم مشکل کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایک صفحے کو سمجھنا اور ایک صفحے کو رٹا لگانے میں کیا فرق ہوتا ہے سمجھنا آسان ہوتا ہے عمر بڑھ یاد رہتا ہے رٹا تو ہر ہفتے اگر دوبارہ یاد نہ کرو تو نہیں ہوتا تو ہم ان کو آسانی کی طرف لے جا رہے ہیں انشاءاللہ سر آپ نے پورے پروگرام میں موبائل پہ بڑا فوکس کیا ہے اور ٹیکنالوجی پہ بڑا فوکس کیا ہے آپ کو لگتا نہیں سر جب آپ موبائل کے فوائد بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں جب آئی سائٹ پہ جو اس کے مزر اثرات ہیں اس پہ بھی تھوڑی بات بلکل اس میں کوئی شک نہیں اس وجہ سے آپ نے سنا کہ میں نے کہا چیس اکیڈمی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو میں موبائل سے کام نہیں کرنے دوں گا موبائل جو ہے شانٹ ٹرم یوز کے لیے ٹیک ہے لانگ ٹرم یوز کے لیے ٹیک ہی نہیں ہے موبائل کے نیگٹیو اور پازیٹیو دونوں اثرات ہیں ہمیں پتا ہے کونسی چیز ہے جس کے نیگٹیو پازیٹیو اثرات یہ گاڑی جس میں ہم سفر کرتے ہیں سفر بھی لیتی ہیں لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو گوڑے سے تو خراب ایکسیڈنٹ کرتی ہے مرتے ہو کے نہیں مرتے جہاز تیز بھی جاتا ہے لیکن گرے تو گئے تو اسی طرح موبائل بھی اس کے بھی نیگٹیو چیزیں ہیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس موبائل کے ترو بچے کو اچھی چیزیں کروائیں جب وہ تعلیمی لحاظ سے ورکشیٹ اس پہ برے گا ورکشیٹ اس پہ برے گا کاغذ پہ برے گا اس کو مزا نہیں آتا اس پہ بڑھتا ہے تو اس کو مزا آتا ہے تو ہم اس کے پیار والی چیز کے ترو اس کے اندر گسنا چاہتے ہیں علم لانا چاہتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے ناظرین جس طرح آپ قائدی آزم کو نہیں بھول پائیں گے اسی طرح آنے والے وقتوں میں ڈاکٹر نئی محطر کو بھی نہیں بھول پائیں گے کیونکہ وہ آپ کو وہ چیز دے کے جا رہے ہیں جس کے لیے عرصہ دراز سے لوگ کوشاں تھے ابنا بہت سارا کھیار رکھیے گا پاکستان زندہ بات پاکستان بائندہ بات